ناسین حسرات السلام علیکم حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پھر سے آری ریاض صاحب کی آواز میں ایک بہتی خوبصورت کلام جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آری ریاض صاحب کی آواز میں ایک بہتی حسین کلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے ایک کلام آری ریاض صاحب کی آواز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا جن کی آواز کو آپ سنیں گے تو آپ کا دل یقیناً خوش ہو جائے گا اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ کوئی نوجوان یہ کلام پڑھ رہا ہے مگر یہ نوجوان نہیں ہیں ان کی عمر تقریباً پچاس سال سے زیادہ کی ہے اور یہ الحمدللہ قاری ہیں اور ان کی آواز میں وہ جادو ہے جسے سن کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نوجوان ہو تو آئیے ناظرین حضرات اسی پیاری آواز کے مالک کی آواز میں سنتے ہیں ایک اور بہتی خوبصورت کلام شم توحید کی سینے میں جلائے رکھنا ہائی سی نور سے یہ بزم سجائے رکھنا شم توحید کی سینے میں جلائے رکھنا شم توحید کی سینے میں جلائے رکھنا ہائی سی نور سے یہ بزم سجائے رکھنا اور جن کو اللہ نے خود پاس بولایا اپنے جن کو اللہ نے خود پاس بولایا اپنے تم ہمیشہ انہیں پلکوں پہ بیٹھائے رکھنا جس کو سن کر عمر فاروق مسلمان ہوئے جس کو سن کر عمر فاروق مسلمان ہوئے اسی قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا اور ہم مسلمان ہیں ہمیں جان کی پروا کیا ہے جان جائے کے رہے شان بنائے بارک